وہاں سمدھ کی بی ٹی آئی روڈ پر کئی دسک سے رہنے والے چھالیس غریب پریباروں کو زمین کا مالکانہ حق دینے کے عوض میں پریشاہ سن نے سات کروڑ روپے چھکانے کا نوٹیس جاری کیا ہے اس کے بروض میں پریباروں نے تختی لے کر اپنے اپنے گھروں کے سامنے دو گھنٹے کے لیے دھرنا دیا اور سرکار پر وعدہ خلافی کاروپ لکاتے ہوئے ناکرکوں نے پٹہ دینے نہیں دینے تو اچھا مرتب دینے کی مانگ کر ڈالی ہے وہی باز پر کاری کرتا ہوں نے اپنے اپنے نباز کے سامنے کانگریس کا خوشنا پتر جلا کر وروجتایا گوھر طلبی کے ساتھوں کے گائیڈ لائنگ کے مطابق قبضہ دھاریوں کو زمین کے بازیار کے مولی سے ایک سپچاس پیجی زیادہ مولی چکانے کے بعد پتہ ملے گا ایسے مثالوں سے قابض غریب پریباروں کی راتوں کی اب نید اڑ گئی ہے ہمارے گھر تین نوٹیس آ گئے ہیں ہمارے گھر تین نوٹیس آ گھر کھالی کرو نہیں تو کل ہم لوگ آپ کا گھر تونے کا اتکرمان چالو کرے بار بار ہم لوگ کو مانفیق طور سے توچر کر رہے سرکار اپنے وعدے کے مطابق مکر رہے سرکار کیا بولے تھے ہم لوگ جتنے کے بعد آپ کو پتہ والے دھاری والے جمین دیں گے جگہ دیں گے مکان لیں گے گھر سے باہا نکال رہے ہیں کہاں جائیں گے ہم لوگ پھر اتا بڑی بیماری بھی ہے پھر گھر کو توڑیں گے پھر گھر سے باہا ہی تو رہیں گے نوٹیس آیا ہے اس گھر توڑنے والا ہے تو کہاں جائیں گے ہم لوگ جو چھوٹے چھوٹے گریب لوگ آج جھوپڑی میں رہتے ہیں گریب مدیمور پریوار کے لوگ ان سے پچاس پچاس لاکھ اور ایک ایک کروڑ کی نوٹیس بھیج کر کے پیسے کی مان کرنا جو پچاس سالوں سے یہاں قبضہ کر کے چھوٹا موٹا ویوسائے کر کے اپنی روزی روٹی چلا رہے ہیں یا جھوپڑی بنا کر کے رہ رہے ہیں اس سرکار کی سمویدنا مر چکی ہے اور حال ہی میں کلیکٹر مہدائی کے ادلچتہ میں ان لوگوں نے اپنی بات رکھی ہے اور انہوں نے بھی آسوسن دیا ہے اور ہمارے ساتھ ہے ویمل جھوپڑا جھوگے ہیں پورو ویدائک ہیں بھاچپا کے اور ویمل جی جس طریقے سے دیکھا جائے تو یہاں پر جو یہ گریب ہیں جن کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہیں جھوپڑی میں رہتے ہیں ان سے ایک کروڑے پچاس لاکھ وہ سرکار کو دیں گے تو اپنا بلا ہے فارماؤس نہیں بنوا کے رہنے لگیں جی اس میں سرکار جو ہے وہ اپنے وعدے سے مکر رہی ہے کانگریز کی سرکار نے یہ کہا تھا اپنے دھوشنا پتر میں کہ جو لوگ سرکاری جمین پر اتکرمن کر کے رہ رہے ہیں ان کو پٹ جائے گا مکان بنوایا جائے گا لیکن ان کی کنپٹ پتلوک رکھ کر کے سادے کھاگر آسان کے لوگ ساہمت ہے وہ پچاس پچاس لاکھ سرکار رہا ہے آپ پٹائیے کر کے اور نہیں تو آپ پونڈ دیا جائے در کر دیا جائے ہم ہم ہوتیت مہ ساتھ آج بھی اکباب سناوے بھی ملا ہے وہ لوگ ویروز کر رہے ہیں اور اس سنے گریبوں کے چاکا ڈالنے کیا کیا ہے کتنا پیسہ سنے پاس جتنی سمائن نہیں ہے ہجاروں دونہ پریسہ جو ہے پھر ساشن بن رہا ہے یہ ساشن ہو گیا ہے پر یہ سمویدن ہیمتہ کی بات کر رہے ہیں آپ کی سرکار رہی ہے وہاں پر پندرہ سال کے تقریباً تو آپ نے انہیں پٹے کیوں نہیں دی دیا نہیں پٹے دیا یا نا دیا یہ مجدہ نہیں لیکن کو ہٹایا نہیں ان کے مطانوں کو توڑا نہیں اور کوئی بھی ساس کی یوجنہ یا دی بنتی تھی اور اس میں کسی جمین کی ضرورت ہوتی تھی تو اس کا ملوے کا بھی مواؤجا بھاج پا کی سرکار دیتی تھی جمین کا بھی مواؤجا سرکار دیتی تھی لیکن پرکار سے کانگریز کی سرکار آج جیسا بیاؤہار کر رہی ہے سرکار ان کے جیب سے رحم نکال رہی ہے جوٹ رہی ہے یہ جن کلیانکاری سرکار نہیں ہے سرکار کا مسئلت یہ ہوتا ہے کہ جن کلیانکاری ہونا کہ یہ سرکار جو ہیں قریب لوگوں کو جوٹنے کا کام کر رہی ہے یہ بہت جانہ اپکتی جنت ہے بھارتی جنتا پارٹی جگہتار اس کا جوٹ کریں ہم تب اس کی دیئے سڑے رہیں گے اور ہماری یہاں سے ہم نے دیکھ رہے کہ کانگریس جن پرتنی دہا ہے وہ گریبوں کے ساتھ نہ رہ کر وہ ساتھان اور سرکار کی بہت بہت رہے ہیں ان کو بیغر کر سکتے ہوئے ہیں ہم سب جو ہے گریبوں کے ساتھ ہیں ان بیغروں کے ساتھ ہیں سرکار ان کو نکول کو پچھتا جائیں جو سرکار کے دھوٹا پتر میں جس آدھا پر یہ کانگریس کی سرکار ستیزگر میں بنی اور ابھی تک ایک بھی وعدہ جو ہے کانگریس کی سرکار جیمت جی اس کے اس کے بااد اگر آپ کی سرکار آتی ہے بھوش میں تو آپ انہیں پٹھتا دیں گے جی جی بلکل گوشنا ہے ہم پٹھتا دیں گے ان کو ان کا جو ہے بخاند بنائیں گے اور نیس آسان جیم لوگوں کو پٹھتا گیا تھے پہ رہے چھتیز میں جو گریبوں پاکتا کیا چار کر بیبوں پائیسے والوں کو پٹھتے لے بھائیٹ بھائیٹ پڑھا دیتی ہیں بھی آئیت کو لوٹ رہی جب آپ آئیں گے تو پٹھتا دیں گے لیکن پچھلی بار رہے پٹھتا نہیں دیا اب جب آ جائیں گے تو پٹھتا دیں گے چلیے سے خیر آپ آواز اٹھا رہے ہیں یہ بڑی بات ہے غریبوں کے حق کے لیے امید ہے کہ آپ بپکش میں ہیں تو بپکش کی بھومکہ کے طور پر آپ غریبوں کے لیے اور ہر جسے ضرورت ہو مدد کی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے شکریہ آپ کو بھی مل چاہیے اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے سہیوگی ریکھ راج سہو ریکھ راج جس طریقے سے اب مسیحہ بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں بی جی پی کے ودایق جب خود کی سرکارتی تپٹہ دے دیتے تو آج ایڈی ایم دوارا نوٹیس جاری کیا گیا اور بائیس مہیں تک جو ہے دعویٰ پتٹی کرنا تھا اور سہمتی پتر نہیں دینے پر چھبیس مہیں تک کبجہ ہٹانے کا نوٹیس جاری کیا گیا تھا جس کے ویروض میں پیڑیت ناغرکو نے مہیلہ اور بچوں کے ساتھ تسبیلے کر جو ہے دو دو گھنٹے اس نوطبق کی سیجن میں جو ہے دھرنے پر بیٹھے تھے اور جو ہے اگر ان لوگوں کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو ان لوگوں نے تکتیق پر لکھا تھا کہ ہمیں اچھا مرتیو تک دی جائے گی ایسا پرشانسن کیوں کرے گا جب یہ جانتا ہے کہ وہ لوگ جھوپڑی جھگی بالے ہیں چھالیس لاگ یا بیس لاگ پچاس لاگ کہاں سے دیں گے کیا اسکیم ہے کیا نیم ہے جس کے تحت یہ نوٹس بھیجا گیا کچھ تو ہوگا نا اس میں لوجک جی ایس ڈی ایم صاحب سے ملی جانکاری کی نسار جو ہے اتکرمان کو جو ہے ویستھاپن کے لیے نوٹس دیا گیا ہے جو ہے ستی ایس لوگوں کو نوٹس دینے کی بات کہیا اور دھرنے کی بات کو جو ہے وہ تو نہ کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے ناغریکوں کے مانگ پر انہیں جو سوئیدھائے ہے جیسا بنگ فائننس کر کے ان لوگوں کو دیرے دیرے جو ہے سوئیدھا موہیا کرانے کا جو ہے کل میٹنگ میں چرچہ ہواتھ ہے ایس ڈی ایم صاحب کے ساتھ میں تو یہ لوگ جو ہے کچھ لوگ ان کے ستی ایس لوگ جو ہے ان کی مانگوں کے اوپر جو ہے خرابی اتر رہے اور جو ہے نوٹس کے جواب بھی ان لوگ دے دیئے ہیں ٹھیک ہے سلیم تمام جانکاری دینے کے لیے ریکھ راچ آپ کا بھی شکریہ which is a good way